موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students, welcome to study time for all I am your tutor Adnan Gani Bhatt Introduction to linguistics English 502 اس کے نیکس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم اس سے پہلے لیسن نمبر ون کی ویڈیو بنا چکے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں لیسن نمبر سیکنڈ کی طرف آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے study time for all چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو باروقت مل سکیں تو سٹوڈنٹس ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے introduction to linguistics english 502 ورچی یونیورسٹی کا سلیبس لیسن نمبر 2 history of language زبان کی تاریخ topic 007 animal communication and language جانوروں میں جو communication ہوتی ہے آپ اس میں رابطہ ہوتا ہے بات چیت ہوتی ہے اور زبان animal communicate کس طرح سے کرتے ہیں اپنی پیغامرسانی آپ اس میں کیونکہ وہ انسانوں کی طرح بولتے تو نہیں ہیں تو وہ آپ اس میں communication کیسے کرتے ہیں بات چیت کیسے کرتے ہیں ان کا آپ اس میں رابطہ کس طرح سے ہوتا ہے اور زبان earth earliest organisms evolved primitive mechanisms of exchange capable of informing species gender and intent earth earliest organisms ہماری جو ارتھ ہے ہماری زمین ہے اس کے جو قدیم ترین جاندار تھے evolved primitive mechanisms انہوں نے اپنے اندر قدیم قسم کے مختلف mechanism evolve کر رکے تھے بنا رکے تھے ان کے اندر نسل در نسل evolution کے عمل سے کچھ کچھ mechanism بن چکے تھے of exchange تبادلہ کرنے کے لیے capable of informing of species ایک نسل سے دوسری نسل کی تمیز کرنے کے لیے یعنی ایک نسل ہے تو اس کے سامنے کسی اور نسل کا کوئی جاندار آگیا ہے تو اس کو یہ تمیز ہو سکے کہ یہ کسی دوسری نسل کا جاندار ہے gender genus کی تمیز کے لیے intent اور کسی کی نیت کو بھانپنے کے لیے تو قدیم ترین جو جاندار تھے زمین کے اوپر ان کے اندر مختلف قسم کے قدیم mechanism بن چکے ہوئے تھے جو ان جانداروں کو اس قابل بناتے تھے کہ ان کو information ہو سکے مختلف قسم کی جو جاندار دنیا میں بستے تھے ان میں وہ تمیز کر سکیں gender کی تمیز کر سکیں اپنی نسل کے اندر یا دوسری نسلوں کے اندر اور intent یعنی نیت جو آپ کے سامنے شخص موجود ہے اس کی نیت کیا ہے یا آپ کے سامنے community موجود ہے یا جانداروں کا کی کسی اور قسم میں سے کوئی چیز موجود ہے تو آپ اس کی نیت کو بھانپ سکیں the medium used was chemo communication اس کے لیے جو medium استعمال ہوتا تھا وہ chemo communication تھی chemo communication کیا چیز ہے chemo کہتے ہیں chemical تو انسانوں کے اندر جانداروں کے اندر مختلف قسم کے chemical ہوتے ہیں glands ہوتے ہیں جو انسانوں کے اندر بھی اور جانداروں کے اندر بھی messaging کا کام کرتے ہیں تو اس طرح کی communication کو chemo communication کہتے ہیں جو chemicals کے ذریعے سے ہوتی ہے glands کے ذریعے سے مختلف secretion ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے مختلف قسم کے messages body کے اندر اور ایک جاندار سے دوسرے جاندار تک پہنچتے ہیں it was a complex method of communication یہ communication کا رابطے کا ایک مشکل اور پہچیدہ طریقہ کار تھا continuous need over millions of years to contact another of the same evolving species in order to procreate necessitated ever more complex methods of communication continuous need مسلسل یہ ضرورت تھی over millions of years لاکھوں سالوں میں to contact another of the same evolving species اس کے جو سپیشیز تھی جو نسلیں تھی evolve کر رہی تھی تو کسی ایک نسل کے اندر اپنی ہی نسل کے اندر جو تھا in order to procreate necessitated ever more complex communication ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک پچیدہ قسم کے communication کے رابطے کی اشد ضرورت جو تھی یہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے موجود رہی ہے نسلیں جو evolve ہو رہی تھی تو کوئی نسل اپنی ہی same evolving species ایک جیسی جو evolve کرنے والی سپیشیز تھی تو ان کو بڑی ضرورت رہتی تھی کہ ان کے اندر کوئی پچیدہ قسم کا کوئی perfect قسم کا communication method ہو جس کے ذریعے وہ ایک نسل جو اپنے ہی ہم نسل لوگوں سے رابطہ کر سکے communicate کر سکے اپنی پیغامرسانی کے عمل کو سار انجام دے سکے out of this evolutionary process language in its broad set sense was born تو یہ جو evolutionary process تھا ارتقائی عمل تھا جو ہزاروں اور لاکھوں سالوں پر محیط رہا اس میں سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو چیز سامنے آئی وہ language تھی language کی پیدائش ہوئی زبان کی پیدائش ہوئی each type of language used in nature differs قدرتی طور پر جو مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں ہر زبان دوسری سے مختلف ہے the deeper one probes اگر کوئی شخص زیادہ گہرائی میں اس کی تلاشی کرتا ہے اس کو ڈھونتا ہے اس میں سے تفتیش کرتا ہے the more one discovers each cpc's communicative ability distinguished by ever more elaborate definitions of the concept language اگر کوئی شخص زیادہ ہی اس کے اندر probe کرتا ہے تلاش کی کوشش کرتا ہے تو more one discovers تو ہر کسی کو بیشمار باتیں پتا چلتی ہیں کہ ہر cpc کے اندر ہر نسل کے اندر communicative ability جو communicate کرنے کی صلاحیت ہے distinguished by ever more elaborate definitions of the concept language وہ language کا جو concept ہے اس سے ہٹ کے ان کی definition بنتی ہے in its simplest definition اس کی جو سادہ ترین تعریف ہے language signifies medium of information exchange تو جو language ہے یہ اصل میں medium of information exchange ہے معلومات کے تبادلے کا ایک ذریعہ ہے language کے اگر سادہ سی definition کریں تو وہ یہی ہے کہ یہ medium of information exchange ہے معلومات کے تبادلے کا ذریعہ ہے this definition allows the concept of language to encompass past facial expressions gestures postures whistles hand signs writing mathematical language programming or computer language and so forth تو جب ہم کہتے ہیں کہ information کی تبادلے کا ذریعہ تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ information کا تبادلہ listen کر کے اور speak کر کے ہی ہو سکتا ہے یعنی باتچیت سے اور سن کے ہو سکتا ہے لیکن اس definition میں بہت ساری چیزیں جاتی ہیں اس میں facial expressions آتے ہیں آپ کے چہرے کے تاثرات آپ دس بیس تیس لوگ بیٹھے ہیں تو آپ چہرے کے تاثرات سے سمجھ جاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے جا آپ کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے اس کے چہرے کے جو expressions ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے وہ شخص یا شخصیت یا پھر وہ اس کے لیے آپ کے لیے کو محبت کے جذبات ہیں اسی طرح gestures اشارے کنائے اشاروں کنائےوں سے body language سے پتا چل جاتا ہے posters پوشچر کیا ہوتا ہے بیٹھنے کا اٹھنے کا جس حالت میں کوئی cpc کوئی شخص یا کوئی جاندار جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے یا وہ جس بھی حالت میں ہوتا ہے اس کو posters کہتے ہیں whistles کے ذریعے سے سیٹیوں سے hand signs ہاتھوں کے اشاروں سے writing تحریر سے mathematical language سے یہ جنرح جدید language آگئی mathematical language programming computer کی language تو یہ سب کے سب language کا جو concept ہے اس کی definition پہ پورا ہوترتے ہیں تو اس سے مراد جو اپنا پیغام پنچانا ہے وہ آپ باتچیت سے بھی پنچا سکتے ہیں اپنے چہرے کے تاثرات سے اپنے جیسٹر سے پوسچر سے whistle سے hand signs سے writing سے mathematic language کے ذریعے سے یا پھر programming language کے ذریعے سے آپ پیغام پنچا سکتے ہیں تو ان سب یہ ساری کی ساری چیزیں language کے زمرے میں آتی ہیں the definition further recognizes many bioacoustic exchanges of information the sound emission of life forms that occur in frequencies beyond human hearing for example the definition further recognizes many bioacoustic exchanges of information تو یہ جو چیزیں بتائیں یہ ساری کی ساری language کے definition میں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ definition further recognizes many bioacoustic exchanges of information bioacoustic biology سے لیا گیا acoustic یہ physics کی برانچ ہے جو sounds کے بارے میں ہوتی ہے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اس paragraph میں کہ جی جو definition ہے language کی یہ مزید جو biocoustic exchange of information ہوتی ہے یعنی sounds کے ذریعے سے جو information کا تبادلہ ہوتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہے the sound emission of life forms مختلف جاندار جو sounds پیدا کرتے ہیں تو ان sounds کے ذریعے بھی معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے اس کا تعلق بھی language کی definition سے ہے that occur in frequencies اور یہ sounds جو ہوتی ہیں یہ frequencies میں واقع ہوتی ہیں beyond human hearing اور انسانی جو hearing ہے انسان کا سماعت کا عمل ہے اس سے پرے ہوتی ہیں for example مثال کے طور پر an average 15 year old human can hear only about 10 octaves at the loudness and closeness of normal conversation ایک پندرہ سال کا پندرہ سال عمر کا عام جو انسان ہے وہ 10 octave کی گفتگو کو سن سکتا ہے loudness کے لحاظ سے اور closeness کے لحاظ سے تو یہ 10 octave کو آگے define کیا گیا that is between 30 to 18,000 hertz cycle per second تو یہ جو sound کو آپ نے کا پہمانا یہ hertz ہے تو 30 hertz سے لے کے 18,000 hertz تک کی آوازیں ایک نارمل انسان سن سکتا ہے 30 hertz کم سے کم آواز اور زیادہ سے زیادہ بلند ترین آواز 18,000 hertz اس range کے درمیان جو آوازیں ہیں مدم سے لے کے تو loud آوازوں تک کوئی بھی نارمل انسان سن سکتا ہے birds frogs toads and dogs all vocalized within this range پرندے mendic toad بھی ان کی frog کی قسم ہوتی ہے and dogs اور کتے وغیرہ یہ سب کے سب اسی range میں آوازوں کو سن سکتے ہیں یعنی انسان جس جس range میں سنتا ہے 30,000 hertz تو یہ جو جاندار بتائے گے ہیں یہ بھی اتنی ہی range کے اندر آوازوں کو سن سکتے ہیں مدم سے مدم اور تیز سے تیز تو اس کا مطلب ہے کہ مدم سے زیادہ مدم بھی ہوتی ہیں جو انسان کی hearing میں اور ان جانداروں کی hearing میں نہیں آتی ہیں اسی طرح 18,000 hertz سے اوپر کی آوازیں بھی ہوتی ہیں جو کہ انسانوں کی hearing میں اور ان جانداروں کی hearing میں نہیں آتی ہیں بائیو ایکاوستکس تو یہ special سے بائیو ایکاوستک کے اوپر یہ لائنز لکھی گئی ہیں بائیو ایکاوستک ایکاوستک میں نے بتایا کہ sounds related physics کی ایک برانچ ہے اور بائیو یعنی جانداروں کے اندر جو sounds کا علم ہے علم سوتیات ہے اس کو ہم بائیو ایکاوستکس کہتے ہیں بائیو ایکاوستکس has turned its attention to fish as well since particularly during laying many fish emit representative complex sound the first part of which consists of a train of partially overlapping pulses بائیو ایکاوستکس has turned its attention to fish as well بائیو ایکاوستکس کا جو علم ہے جو برانچ اور اس کے experts ہیں انہوں نے اپنی توجہ مچھلی کی طرف مبزول کی مچھلی کو study کیا fish کو study کیا since particularly during laying many fish emit a representative complex sounds جب مچھلیاں انڈے دینے کے عمل سے گزری ہی ہوتی ہیں تو وہ ایک خاص قسم کی complex sound پیدا کرتی ہیں complex sound پچیدہ قسم کی آواز نکالتی ہیں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں the first part of which consists of a train of partially overlapping pulses اس میں جو پہلی جو ہوتی ہے وہ the first part of which consists of a train of partially overlapping pulses اس میں جوزوی طور پر overlapping pulses ایک دوسرے کے ایک ایک اواز اور اس کے ساتھ دوسری آواز اس طرح سے pulses کی شکل میں جیسے نبل چلتی ہے جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی لہریں پیدا ہوتی ہیں تو وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں جوزوی لہریں جو ایک کے ساتھ دوسری overlap ہو رہی ہوتی ہے یعنی ایک ابھی حتم نہیں ہوتی اور دوسری start ہو جاتی ہے تو پہلے part میں تو یہ ہوتا ہے اور دوسری پارٹ میں تیزی کے ساتھ جو پلسز ہیں جو لہریں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں ایک دوسرے کو overlap کرتی ہیں overlap کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز چال رہی ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوئی اور دوسری اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے اس کو overlap کہتے ہیں producing a constant wave form اور یہ جو دو پارٹ میں یہ پلسز پیدا ہوتی ہیں current پیدا ہوتی ہیں لہریں پیدا ہوتی ہیں ایک دوسرے کو overlap کر کے پہلی جوزوی اور دوسری سپیڈ کے ساتھ تو ان سے ایک wave form بنتی ہے similar to a tone جو ایک tone کی طرح ایک موسیقی کی دھنے اختیار کر لیتی ہے اور سننے والے کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایسے جو فش ہے یہ یہ کوئی موسیقی کی دھن بجا رہی ہے تو یہ ایک بڑا خوبصورت جو ایکسپیریمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انہوں نے بائیو کاسٹک کے حوالے سے فش کے حوالے سے اب ہم آگے پڑھتے ہیں انفرا ساؤنڈ اور الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایٹین سے لے کے تو ایٹین تھاؤزن تک جو انسان کے اندر کپیسٹری ہوتی ہے تھرٹی ہرٹس سے لے کے ایٹین تھاؤزن ہرٹس تک انسانوں کے اندر محتیب جاندور کے اندر کپیسٹری ہوتی ہے کہ وہ آوازوں کو سن سکتے ہیں تو اگر اس سے نیچے کی آوازیں ہوگی تو وہ انفرا ساؤنڈ میں آئیں گی تو انسان جس رینج کو نارمل سمجھتے ہیں تو بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو اس سے نیچے کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں اور اس سے اوپر کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں انفرا ساؤنڈ کمپرائزز امیشن بلو تھرٹی ہرٹس جو انفرا ساؤنڈ ہوتی ہے اس میں تھرٹی ہرٹس سے نیچے کی جو آوازیں پر ویدہ ہوتی ہیں سچ از منی ساؤنڈ میڈ بائی فن بیک ویلز بلو ویلز ایلیفنٹس کروکوڈائلینز اوشن ویوز والکینوز ارتھ کیکس سیور ویدر تو تھرٹی ہرٹس سے نیچے کی آوازیں جو کہ انسان نہیں سن پاتا تو اس کی ایگزیمپل دی گئی ہے فن بیک ویلز وہ ویلز جن کے پر ہوتے ہیں پر والی ویلز بلو ویلز ایلیفنٹس ہاتھی کچھ آوازیں پیدا کرتے ہیں کروکوڈائل کی جو مختلف قسم کے جاندار ہیں ان میں اوشن ویوز سمندر کی لہریں اس طرح کی ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں جو تھرٹی ہرٹس سے کم ہوتی ہے والکینوز آتشاہ پہاڑ ارتھ کیکس جب زلزلہ آتا ہے تو یہ ساؤنڈ پیدا ہوتی جو انسان نہیں سنتے لیکن کچھ جاندار ایسے ہیں جو اس ساؤنڈ کو سن لیتے ہیں اور اور شدید موسم اس کے اندر بھی کچھ ایسی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہیں جو تھرٹی ہرٹس سے نیچے ہوتی ہیں جو انسان اور جاندار نہیں سنتے تو ان کو انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں یعنی وہ جو تھرٹی ہرٹس سے نیچے ہوتی ہیں انسان کی سماعت میں نہیں آتی الٹرا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ اکرز اب اب ایٹی تھوڑن ہرٹس یہ اٹھارہ ہزار ہرٹس اوپر کی آوازیں ہیں فریکوینسز کاملی جوز بائی انسیکس اور ان فریکوینسز کو رینگنے والے جاندار یہ انسیکس وہ چیز ہیں جو ہماری زمین کے اوپر پائے جانے والے سب سے زیادہ بشندے ہیں زمین کے اوپر سب سے زیادہ پائے جانے والے بشندے وہ انسیکس ہیں کیڑے مکوڑے ہیں رینگنے والے جاندار ہیں انسیکس ہیں یہ جو انسیکس ہیں یہ ایٹین تھوڑن ہرٹس سے اوپر کی آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں بیٹس چمگادرنیں ڈالفنس شریوز یہ جنگلی چوہا ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے ایٹی تھوڑن ہرٹس سے اوپر کی آوازوں کو سن لیتے ہیں تو یہ جو انہا لینگویج سے ہٹ کی چیز ہے اس کو ووکل کمیونکیشن کہہ سکتے ہیں ساؤنڈ کے ذریعے سے کمیونکیشن کہہ سکتے ہیں اگر اس کا ایک عالمگیر مطلب نکالا جائے پوری دنیا کے لیے پسندیدہ بھی نہیں نکالا جائے لینگویج جو ہے یہ ایک نیکسس ہے کڑی ہے جوڑنے کا عمل ہے زندہ جانداروں کی دنیا کو جانداروں کی دنیا کو جانداروں کی دنیا میں جو نیکسس آپس میں جو جڑاؤ ہے آپس میں جو تعلق ہے آپس میں جو ربط ہے اس کو ہم لینگویج کہتے ہیں its limits drawn only by human kind کریان اور اس کی جو limits ہیں اس کی جو حدود ہیں وہ انسانی کریان کریان کہتے ہیں رنگین پینسل کو جس کے ذریعے سے آپ کوئی پکچر بناتے ہیں تو انسان کا جو پکچر بنانے والی پینسل ہے اس نے اس کی limits draw کی ہیں یعنی یہ قدرت کی طرف سے یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ انسان نے اپنی لینگویج بنا لی اور اس لینگویج کے اوپر اس کے پیمانے کے اوپر دوسرے جانداروں کی جو آوازیں ہیں ان کی یہ پیمائش کرتا ہے زبان کی تاریخ کو انسان کی تاریخ ہی سمجھا جاتا ہے اگرچہ جو بیسویں صدی کا آغاز ہے اکیسویں صدی کا جو آغاز ہے یہاں پہ یہ ابھی بھی زیر اثر ہے انسانی لینگویج کی تاریخ کے یعنی ابھی جو لینگویج چل رہی ہے یہ کس کے زیر اثر ہے یہ انسانی جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو انسانی لینگویج ڈیویلپ ہو کے آ رہی ہے اس کی تاریخ کے زیر اثر ہے تو اس کے لیے جو سجیشن دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایوالو کے سامنے آئی اور بہت ساری جو پریویسلی اننون فارمز آف لینگویج تھی ان سے یہ انکمپس ہوئی ان سے یہ بنی جو موجودہ 21st سینٹری کی لینگویج ہے وہ پرانی قدیم لینگویج سے ایوالو کے وہاں سے ارتکائی عمل سے گزرتے ہوئے اب تک کی جو لینگویجز اس وقت جو رائج لینگویجز ہیں وہ ساری کی ساری قدیم لینگویج سے بنی تا ووکل کمیونکیشن آف مینی ایمفیبینز سپیشلی فراغز یہ جو رینگنے والے جاندار ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تو ان میں سے فراغز جو ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ان کے اوپر بہت زیادہ رسرچ کی جا رہی ہے تو ایمفیبینز جیسے کہ فراغ ہیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ رسرچ کی جا رہی ہے ان کی ووکل کمیونکیشن کے ساؤنڈز کے ذریعے سے جو گلے سے یہ آوازیں نکالتے ہیں یا ان کے موں سے جو آوازیں نکل دیں ان کے اوپر بہت سار سچ کی جارہی ہے اگرچہ یہ سچ اتنی ہو چکی ہے لیکن ہم یہ بلکل بے سود دکھائی دیتا ہے کہ ہم کوئی خوالہ دے سکیں گے کہ فراغ کی بھی کوئی لینگویج ہے تو فراغ کی کوئی ایسی لینگویج ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کے اوپر سچ کی جارہی ہے ان کی ووکل کمیونکیشن کے اوپر ووکل مڈ شپ مین فش تو یہ ایمفیبین کی ہی قسم میں سے مڈ شپ مین فش ہے اف دی ویسٹن کوسٹ لائن اف دی یو ایس اے یو ایس اے کا جو مغربی ساحل ہے وہاں پہ یہ مچلی پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی اس کی جو ووکل کمیونکیشن ہے اس کو اوپر سرچ کی گئی دانائز تو وہ ایک قسم کا شور پیدا کرتی ہے دانائز کے آگے ہائیفن دیا گیا ہے اور آگے یہاں سے لے کے تو یہاں تک یہ جو نائز ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے پھر اپنے دانائز کو اوریجینیٹ کے ساتھ جوڑنا ہے تو پھر آپ کا فکرہ مکمل ہوگا تو پہلے ہم جو دو نائز پیدا ہوتا ہے جو نائز پیدا ہوتا ہے شور پیدا ہوتا ہے یعنی وہ جب مو سے ووکل کمیونکیشن کرتی ہے آواز نکالتی ہے تو ایک شور پیدا ہوتا ہے تو وہ شور کیا چیز ہے کہتے ہیں یہ شور پیدا ہوتا ہے جیسے کوئی ڈرون اوپر سے گزر ہے اور اس کی ریزوننس یا اس کا شور کی آواز آ رہی ہے ڈرون جہاز جو ہوتا ہے چھوٹا جہاز تو ڈرون کی آواز کی طرح آواز پیدا ہوتی ہے تو اسٹریلیا کے جو قدیم بشندے تھے وہ ایک وسل بجاتے تھے ان کا باجہ ہوتا تھا اس کو بجاتے تھے تو اس کی جو ساؤنڈ ڈکلتی تھی تو اس ساؤنڈ کی طرح کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے یہ جو شور ہے جس کی کوئی یہ ڈیفائن کیا گیا کہ وہ کس طرح کی آواز پیدا کرتا ہے تو یہ جو میڈ شپ مین فش ہے اس کا جو سویم بلیڈر ہے یعنی بیلی ہے اس کا جہاں جس کے در یہ وہ سویم کرتی ہے تو اس کے پیر آف مسلز ہیں اس کے پتھے ہیں جن کا ایک پیر ہے اس میں سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے یہ جو سویم بلیڈر ہے سویم کرنے کے لیے اس کے بیلی کے اندر سویم بلیڈر بنا ہوا ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے پھر وہ وائیبریٹ کرتا ہے اگینسٹی سٹومک وال میدے کی دیوار کے ساتھ اور یہ ایک گھنٹے تک موو کرنا جاری رکھتا ہے جب اس کی مادہ آ جاتی ہے تو یہ آواز پیدا کرنے کا بل بند ہو جاتا ہے تو یہ جو نر یعنی میل ہے وہ یہ کام کرتا ہے ساؤنڈ پیدا کرتا ہے تو اس کا مقصد اپنی مادہ کو فی میل کو اٹریکٹ کرنا اپنے پاس بلانا ہوتا ہے اور جب وہ فی میل آ جاتی ہے تو وہ اس کام کو بند کر دیتا ہے تو یہ میسیجنگ کا ذریع ہے جس کے ذریعے ایک میل فی میل کو یہ میڈ شپ من فش جو ہے یہ کال کرتی ہے میسیج دیتی ہے بہت سارے انسیکٹس کیرے میں کوڑے ایسے ہیں جن کے اندر ساؤنڈ پروڈیوسنگ آرگنز ہوتے ہیں آواز پیدا کرنے والے آزاہ ہوتے ہیں ایویڈنٹلی بڑے واضح طور پر یوز فر کمیونکیشن جو رابطے کے عمل کے لیے میسیجنگ کے عمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں کمیونکیشن تھرو فیرو مونز فیرو مونز کیا چیز ہیں یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا انسان کے اندر مختلف جانوروں کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے کام کرتے ہیں یہ کیمیکل ہوتے ہیں کیمیکل میسیجنگ باڈی کے اندر اور ایک جاندار سے دوسرے جاندار کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ہارمونز جو ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے جسم کے بڑھنے کا عمل ہے آپ کے جو جسم کے اندر مختلف قسم کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہارمونز جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہارمونز جو ہیں وہ برین کو اور جسم کے مختلف پارٹس کو میسیجنگ کرتے ہیں تو ہارمونز سے لفظ بنتا ہے فیرو مونز تو اب یہ فیرو مونز کیا چیز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کمیونکشن تھو فیرو مونز فیرو مونز کے ذریعے سے کمیونکشن اب یہ سمجھ جائیں کہ یہ کیمو کمیونکشن ہے یعنی کیمیکل کے ذریعے سے کمیونکشن many of these use ultrasound ان میں سے بہت سارے ultrasound کا استعمال کرتے ہیں whose very existence was unknown to science until the یہ اب انسیکٹس کی بات ہو رہی ہے انسیکٹس جو ہے نا ان میں بہت سارے ultrasound کا استعمال کرتے ہیں یعنی ultrasound جب پیدا ہوتی ہے اس کو سن کے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے اور ultrasound کے ذریعے سے وہ جو ہے نا وہ messages کو قبول کرتے ہیں whose very existence was unknown to science until the later half of the 20th century اور یہ جو ultra sound ہے یعنی 30 hertz سے لے کے 18,000 hertz تک 18,000 hertz سے اوپر کی آوازیں وہ اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان کو انسان سنتا ہی سننی نہیں سکتا تو اس کے بارے میں 20 صدی کے وسط تک یعنی 1950 تک ابھی research نہیں ہوئی تھی اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ultra sound بھی کوئی چیز ہے during courtship both male and female moths for example communicate through phyromones پہلے تو یہ بات کی گئی ہے ultrason کی اب phyromones کی بات ہونے لگی ہے during courtship صحبت کے عمل کے دوران both male and female moths moth کہنتے ہیں اس کو پروانے کو پروانے اپنے دیکھے ہوں گے جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو کوئی light جال رہی ہو تو اس کے اوپر جو انا بے شمار تعداد میں آ جاتے ہیں light ان کو اٹریکٹ کرتی ہے تو ان میں male اور female جب اپنا صحبت کا عمل کرتے ہیں for example communicate through phyromones تو یہ phyromones کے ذریعے سے communicate کرتے ہیں ایک دوسرے کو messages کرتے ہیں secretions یہ phyromones کیا ہوتے ہیں secretions ہوتی ہیں exuded through specialized glands جو ان کے جسم کے اندر خاص glands ہوتے ہیں وہاں پہ پیدا ہوتی ہیں the entire sequence of moth courtship behavior involves ultrasound production as well تو یہ پورے کا پورا جو پروانے پروانوں کے اندر جو courtship یعنی صحبت کا عمل ہوتا ہے اس میں جو ان کا behavior ہے یہ ساتھ ساتھ ultra sound بھی پیدا کرتا ہے اور اس ultra sound کے ذریعے سے male اور female ایک دوسرے کو messaging کرتے ہیں this very recent discovery has necessitated a reconsideration of moth courtship behavior اور یہ جو بالکل حال ہی میں discovery آئی ہے تو یہ moth جو پروانے ہیں ان میں جو courtship کا عمل ہے اور ان کا جو behavior ہے اور ان میں جو phyromones کے ذریعے سے messaging ہے اس کے اوپر بہت زیادہ work کیا گیا ہے with greater emphasis now laid on the interaction between the several modes of communicative expressions اور اس کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت سارے جانداروں کے اندر cpc کے اندر بہت سارے methods ہیں جن کے ذریعے سے communication ہو سکتی ہے ultra sound کا phyromones کا اور اس کے علاوہ gestures ہیں postures ہیں اور بہت سارے چیزیں languages of language of ants چونٹیوں کی زبان however when one hears of animal communication or language one commonly thinks of the language of ants خنیبی birds horses elephants catechians and great apps however when one hears of animal communication language جب کوئی انسانوں کی communication یا زبان کی بات کرتا ہے one commonly thinks of the language of ants so فوری طور پر ہمیں ذین میں آتا ہے ants چونٹیاں آتی ہیں کہ یہاں پس میں باتی کرتی ہیں honeybees آتی ہیں شاید کی مکھیاں birds آتے ہیں horses آتے ہیں elephants آتے ہیں katechians یعنی dolphin مچھلیاں وغیر آتی ہیں and great apps اور great apps great apps میں انسان بھی آتا ہے gorilla بھی آتا ہے chimpanzee بھی آتا ہے monkey بھی آتا ہے جتنی بھی اقسام وجود ہیں monkey کی اور یہ سارے کے سارے great apps میں آتے ہیں انسان بھی great apps میں آتا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں جانوں کی communication کی تو اس میں ہمیں چونٹیاں شاید کی مکھیاں birds horses elephants dolphins اور انسان اور بندر کی جتنی سام یہ سارے کے سارے ہمارے ذہن میں آتے ہیں each can transmit at least 50 different messages using body language and phyromones ہر جو چونٹی ہے اب صرف چونٹی کی بات ہو رہی ہے can transmit at least 50 different messages مختلف قسم کے پچاس پیغامات transmit کرتی ہے using body languages جسم کی حرکات کے ذریعے سے phyromones اور chemical messaging کے ذریعے phyromones کے ذریعے سے language کے ذریعے سے body language کے ذریعے سے 50 قسم کے messages transmit کرنے کی صلاحیت ants کے اندر ہوتی ہے ants mandibular glands secrete alarm odors ants کے اندر chemical ہوتا ہے جس کو mandibular glands کہتے ہیں یہ alarm odors حطرے کی خوشبو پیدا کرتا ہے odor smell ایک smell پیدا کرتا ہے جو کہ حطرے کو بھانپ لیتی ہے حطرہ جیسے ہی آتا ہے تو اس کے اندر mandibular glands alarm odors پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں اور دوسری ants ہیں ان کو بھی پتا چل جاتا کہ خطرہ آ رہا the hind gut terminates in a rectal gland تو اس کی جو آنت ہوتی ہے پچھلی جانب اس وہ ریکٹل gland میں کھلتی ہے اور اس کے ذریعے سے مختلف اشارے کرتی ہے اور ان اشاروں کے ذریعے سے دوسرے جو ان کو messaging کرتی ہے exuding from the sternal gland are used to call nearby workers اس کے جو سینے میں سے sternal gland سینے میں ہوتے ہیں تو چیسٹ میں تو وہاں سے یہ glands نکلتے ہیں جس کے ذریعے وہ قریبی جو اس کی مزدور ساتھی ہوتی ہیں ورکرز ہوتی ہیں اور ان کو پیغام رسانی کرتی ہے these highly specific chemical messages combined with body language تو یہ انتہائی خاص قسم کے بنے ہوئے chemical messages جو chemicals کے ذریعے دیے جاتے ہیں اور ساتھ جسم کی حرکات body language seemingly offer an economical package تو یہ ہمیں ایک بڑا سستہ قسم کا package offer کرتی ہے containing the necessary information جس میں ضروری معلومات ہوتی ہیں an individual ant must exchange جس میں ایک فرد چونٹی تبادلہ کرتی ہے اپنی ساتھی چونٹیوں کے ساتھ فرد کلونی سروائیول کلونی کی بچت کے لیے کوئی خطرہ آگیا ہے تو مختلف قسم کے glans انہیں بتا دیتے ہیں کہ خطر ہے خوراک کی تلاش کے لیے مختلف چیزوں کے لیے اور دوسرے کو میسج کرنے کے لیے کیمیکل میسجنگ اور باڈی لینگویج یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کی ہیلپ کرتی ہیں اور اس کے در کلونی کا سروائیول ہوتا ہے ان دی فرس خاص خاف آف دی سینٹری بیچویں صدی کے پہلے خاف میں یعنی انیس سو سے لیکن سو پچاس تک اسٹریلیان زوالوجسٹ کارل وان فرش ریویل دیٹ ہنی بیز یوز ڈانس ٹو کمیونیکیٹ تو یہ اسٹریلیہ کا زوالوجسٹ جانوروں کا ماہر تھا کارل وان فرش اس نے یہ بات بتائی انکشاف کیا کہ جو ہنی بیز ہوتی ہیں یوز ڈانس کمیونیکیٹ وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میسیڈنگ کرنے کے لیے ڈانس کا استعمال کرتی ہیں دیر بی سٹننگ دیورڈ بی ڈیمانس ریٹنگ دیورڈ انسیکٹس ور کیپیبل اس نے دنیا کو ہران و ششدر کر دیا سٹنڈ کر دیا یہ بیان کرتے ہوئے کہ غیر اے ہم کیڑے جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ اس قابل تھے کہ وہ پچیدہ قسم کی معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو دور خلا بی مجوز ہیں ہزاروں میل دور خلا میں کسی ستارے سیارے کے بارے میں کسی مومنٹ کے بارے میں ان کو پتا چل جاتا ہے اور گزرے ہوئے وقت اور آنے والے وقت کے حوالے سے بھی یہ پیشنگوئی کرتے ہیں ان سگنیفیکنٹ انسیکٹس غیر اہم کیڑے مکوڑے ان کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو دور خلا میں آنے والے وقت میں ہونے والے ہوتی ہیں بائی مینز آف ویگل ڈینس دا ہنی بی فوریجر ان فارمز فالورز آف دی ٹائپ کوالیٹی ان لوکیشن آف فوڈ شی ہی فونٹ بیان دی نیس تو ایک ویگل ڈینس ہوتا ہنی بی کے اندر تو ہنی بی فوریجر جو مزدور مکھیاں ہوتی ہیں مزدور مکھیاں جو ویگل ڈینس کرتی ہیں ان فارمز فالورز اور اپنی دوسری ساتھیوں کو بتاتی ہیں ان فرمیشن دیتی ہیں افتی ٹائپ ٹائپ کے بارے میں کوالیٹی کے بارے میں اور کہاں پہ وہ چیز موجود ہے اف فوڈ خوراک خوراک کی ٹائپ کے بارے میں خوراک کی لوکیشن کے بارے میں جو اسے اپنے نیسٹ اپنے گونسلے سے کتنی دور ملا کس قسم کی خوراک ہے اس کی کوالیٹی کیسی ہے وہ کس جگہ پہ واقع ہے تو وہ ویگل دانس کے ذریعے سے اپنی ساتھی مکھیوں کو بتاتی ہیں کین برڈ واشرز have long thrilled to the march rands was repertoire of songs کین برڈ واشرز وہ لوگ جو پودوں کے اوپر گہری نگاہ رکھے ہو ہیں برڈ کے اوپر پرندوں کے وہ بڑے جوش اٹھاتے رہے ہیں یہ مارچ رن جو ہے یہ ایک پرندہ ہے سپیرو کی طرح کا تو اس کا ریپر ٹائر زہیرہ آف سانگ گیتوں کا تو یہ مختلف قسم کے گیت گاتا ہے مختلف قسم کی ٹون کے ساتھ ٹون کو بدل بدل کے لہذا اس کے لیے مارچ رن پرندے کا نام ہے واسی ریپر ٹائر زہیرہ آف سانگ گیتوں کا تو جو مارچ رن ہے اس کا جو بے شمار مختلف قسم کے گیت ہیں ان سے جو برڈ وچر ہیں وہ لطف اٹھاتے رہے ہیں جوش حاصل کرتے رہے ہیں and since antiquity it has been appreciated that some birds in the wild learn their songs in different context اور آپ کی دلچسپی کے لیے دنیا میں ایسے birds پائے جاتے ہیں جو کہ مختلف خوالوں سے گیت گاتے ہیں ان کے گیتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی خیال ہوتا ہے اور یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ birds مختلف مطلب جوڑتے ہیں اپنی گیتوں کے ساتھ تو birds باقاعدہ میننگ فل گیت گاتے ہیں ان کے باقاعدہ مطالب ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری یا مقصد ہوتا ہے اور مجھ حال ہی میں جو فیل رسرچ ہوئی ہے اس شعبے کے اندر جو تحقیق کی گئی ہے وہ واضح طور پر اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ birds کے جو گیت ہوتے ہیں وہ بلا وجہ بلا مقصد نہیں ہوتے ان کے پیچھے کوئی خیال کوئی چیز ہوتی ہے اور ان کے اندر ویرائیٹی ہوتی ہے birds اظہار کرتے ہیں بہت زیادہ ذاتی یعنی ایک bird جو اس کے اپنے گیت گانے کلیل نیشن اور اس کا میلان اس کا رجعان یعنی کچھ birds ہیں وہ سیڈ گیت گاتے ہیں کچھ ہیں وہ خوشی برے گیت گاتے ہیں تو یہ ہر پرندے کے اندر مختلف ہوتا ہے حتی کہ جو بہت زیادہ گیت گانے والے سپیچیز ان کے اندر بھی کچھ birds کچھ بھی نہیں بڑے جو توتے ہیں پیرٹ ہیں یہ شاید جو جانروں کی بادشاہ انیمل کنگ ڈم ہے اس میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز پیدا کرنے والے ہیں زبان کے ماہر ہیں ایسپیشلی افریقن گریز اور ایمیزون خاص اور پہ افریقہ کے گری توتے اور ایمیزون کے یلو میپس ڈبل یلو ہیڈ ریڈ لوریڈ اور بلو فرنٹ یہ پیرٹ کی مطلب قسم ہیں یہ کچھ افریقہ میں پائی جاتی ہیں کچھ ایمیزون جنگلوں میں پائی جاتی ہیں سکارلٹ اور بلو اور ریڈ مکاوز مکاوز یہ بلو اور بلو مکاوز یہ پیرٹ فائن ٹاکرز پوزیس میلی فلیویس وائس کوکاٹوز اور فائن ٹاکرز پوزیس میلی فلیویس وائس ان کی آوازیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تاہم مکاوز کے مقابلے میں یہ سکھانا ان کا مشکل ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک یہ فنش ہوا آگے ہم دیکھتے ہیں جی اگلا ٹاپک ہے is there truly a non human language is there truly a non human language کیا انسان سے ہٹ کے حقیقت میں کوئی زبان موجود ہے یعنی تو human language بھی موجود ہے جیسے کہ ہم نے یہ اتنی ڈیٹیلز پڑ چکے ہیں کہ کس طرح سے جاندار جو ہے وہ وکلائز کرتے ہیں اور اپنی مسیجنگ اور کمیونکیشن کرتے ہیں is there truly a non human language کیا غیر انسانی زبان حقیقت میں موجود ہے are we merely bestowing language on non humans perhaps reading language into what is really non language or merely or bestowing language on non humans ہم جو نا وہ عطا کر رہے ہیں non humans کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان ہے perhaps reading language into what is really non language اور اس کو language کہہ رہے ہیں جو non language ہے یعنی یا تو ہم ایسے غلط فہمی کا اشکار ہو رہے ہیں یا حقیقت میں non human language بھی موجود ہے as the austrian bar bar philosopher ludwig witt gangstein wrote تو یہ austria کا پیدائشی ایک philosophy ہے ludwig witt gangstein اس نے لکھا if a lion کو talk اگر ایک share بات کر سکتا we would not understand him تو ہم اس کو سمجھ نہ پاتے یعنی اس کی talking کی کوئی اس کی language تو ہوگی لیکن وہ language ہماری سمجھ میں نہیں آئی great app communication in the wild different significant from human app communication in the laboratory great app communication جنگلوں میں جتنے بھی great apps ہیں انسان بھی great apps میں آتا بڑے بندروں میں آتا تو مختلف قسم کے جو بندروں کی اقسام ہیں ان کی جو communication ہے wild جنگلوں کے اندر differ significantly وہ واضح طور پر مختلف ہے from human app communication in the laboratory laboratory کے اندر اگر human app communication کو دیکھا جائے اور مختلف جو great apps ہیں ان کی communication کے دیکھا تو یہ بہت مختلف ہے the farmer comprises a rich combination of body and vocalization جو بلے ہیں chimpanzees ہیں ان کے اندر rich combination body language اور vocalization کا وہ اپنے گلے سے آوازیں نکالتے ہیں اور ساتھ ان کی body language ہے جسم کی حرکات ہیں ان کے ذریعے سے وہ communicate کرتے ہیں whereas the later is an artificial human environment prompting apps to respond using human symbols or words اور دوسری طرف انسان ہے تو اس کو ایک artificial environment میں ایک artificial طریقے سے یہ جو انسان ہیں یہ رسپانڈ کرتے ہیں اور یہ استعمال کرتے ہیں انسانی بنائے ہوئے symbols کو words کو جو کہ دوسرے apps کے اندر نہیں ہیں ہمارے پاس ایک control test کی دولت مجود ہے جو جو scientist ہیں یہ ایک خاص ماحول کے اندر جو test کرتے ہیں جانوروں کا اوپر انسانوں کے اوپر اس کو control test کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس experts کے کی وے جو control test ہیں ان کی ایک دولت ہمارے پاس موجود ہے یعنی ان کے نتائج ہمارے پاس موجود ہیں مطلق تیسٹ کی داتے ہیں has تربیت کیا ہوا ہوا ہے انسان کا تو یہ جو ہیومن انیمل ایکسپریمنٹس کا جو ریزلٹ ہے سپونٹینیس یہ خود بے خود ہے اور تحلیقی کمیونکیشن ہے یعنی یہ ووکل بھی ہے اور سائن ایکس چینج بھی ہے یعنی انسانوں کے اندر دونوں قسم کی موجود ہے اور جو انسان کے اندر آرٹیفیشل بنائے ورڈز اور سائنس بھی موجود ہیں پہلے سے موجود آسابی رستے یعنی جو ہمارا جو برین کا نظام ہے جس میں مطلب نیور پاتھوی سمال ہوتے ہیں یقیناً جانور ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بامانی انداز سے جانوروں کے اندر جو برین کا سسٹم ہے تو ان کے اندر آرٹیفیشل لینگویج نہیں آسکی لیکن وہ اپنے آپس میں بھی بات کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں ان کی بھی ایک لینگویج ہے لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اگلا ٹاپک ہے ٹاکنگ ایپس تو جیسے پہلے بتایا کہ گریٹ ایپس میں گوریلا چمپینزی بندر سے لیکن انسانوں تک سارے ایپس میں آتے ہیں ان میں دو قسم کے ایپس ہیں ایک نون ٹاکنگ ایپس اور ٹاکنگ ایپس ٹاکنگ ایپس کون سے ہیں نیورل پاتھوے آف آور گریٹ ایپ انٹی سیڈنٹس ہمارے جو پہلے گریٹ ایپس تھے تو یہ جو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان اس طرح سے تبدیل ہو کے موجودہ مارڈن مین تک پہنچا ہے قدیم انسان اس شکل میں تھا اس کے بعد اس کے اندر تبدیل ہی آتی گئی تبدیلی آتے آتے یہ جو اس طرح سے جو مارڈن مین ہے یہاں تک پہنچا ہمارے جو گریٹ ایپ انٹی سیڈنٹ تھے ہمارے جو اباؤ اجداد تھے جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ جتنے بھی اس وقت گریٹ ایپ موجود ہیں جن میں انسان بھی شامل ہے ان سب کا ایک ہی انسیسٹر یہ ایک ہی اباؤج دات سے مختلف سپیشیز کی شکر اختیار کر کے الیدہ ہوتے گئے ہیں تو ہمارے جو قدیم زمانے کے اباؤج دات ہیں ان میں واضح طور پر وہ نیورل پات ویز موجود تھے وہ اسحابی نظام موجود تھا جو مختلف قسم کے کمیونیکیشن کے اظہار کے طریقے تھے ان کے لیے ضروری تھا اور وہ اپنے دور میں انفرمیشن کو اچھے طریقے سے کنوے کرتے تھے پیغام رسانی کے عمل کو آگے لے کے چلتے تھے تاہم جو گریٹ ایپس ہیں نا انسانوں سے ہٹ کے یا ہمارے جو اباؤجداد تھے ان میں لپس اور جو ہونٹ ہیں اور زبان لیکڈ کوارڈینیٹر کنٹرول ان میں رابطے کا کنٹرول تھا اس کی کمی تھی یعنی ہم اپنے ہونٹوں کے ذریعے اپنے زبان کے ذریعے سے جو ورڈ بناتے ہیں جو سوتی الفاظ بناتے ہیں اس چیز کی جو ہمارے گریٹ اپ تھے ہمارے انسیسٹر تھے ہمارے اباؤجداد تھے ان میں اس چیز کی کمی تھی اور جو ہم موں سے سانس لینے کا عمل ہم سانس بھی لیتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں سانس لینے کے عمل کے دوران تو وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ سانس لینے کے عمل کو کنٹرول کر کے مختلف قسم کی سانس نکال لیں even if these great apps had physically been able to speak their speech would probably have been nothing similar to how we understand this world today even if these great apps اگرچہ یہ جو ہمارے قدیم زمانے کے اباؤ اجداد تھے جن کو great apps کہتے ہیں had physically been able to speak اگر وہ جسمانی طور پر باتچیت کے قابل بھی تھے their speech would probably have been nothing similar to how we understand this world today آج جو جس زبان کو ہم سمجھتے ہیں تو وہ اس کے بالکل مشابہ نہیں تھی وہ جو بھی بات چیت کرتے ہوں گے مو سے آوازیں نکالتے ہوں آج کا انسان یہ ہیومن برین ہے اور یہ چیمپینزی کا برین ہے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن جو انسان کا برین ہے چیمپینزی کے برین کے مقابلے میں وہ بہت بڑھا ہے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ملتے جلتے ہیں لیکن سائز میں فرق ہے کوئی بھی گریٹ اپ مجود ہے جس میں یہ چیمپینزی کا بتایا گیا تو اس کے مقابلے میں انسان کا برین ہے یہ 2 to 3 times 2 سے 3 گناہ زیادہ بڑھا ہے تو اس میں یہ صلاحیت مجود ہے اس کے اندر بہت زیادہ ability ہے کہ یہ spoken language زبان کو ایک زبان نہیں بلکہ بہت ساری تو یہ چیز چیمپینزی کے اندر گوریلا کے اندر یا دوسرے جو گریٹ ایپ مجود نہیں ہے history of human language is also history of the human brain تو جو human language کی تاریخ ہے یہ انسانی brain کی بھی تاریخ ہے and its cognitive abilities اور اس کی جو علم رکھنے باری صلاحیت ہیں تو یہ چیزیں ساری دوسرے گریٹ ایپ میں نہیں ہیں the two go hand in hand تو انسانی brain اور انسانی history ایک دوسرے کے ساتھ چلتے آرہے ہیں history of human language human brain انسانی تاریخ انسانی زبان کی تاریخ اور انسانی برین کی تاریخ seven to five million years ago in Africa probably as a result of differing diets hominids split from other primitive app species تو یہ قدیم زمانے کی بات کی جارہی ہے کہ seven to five million years ago سات سے پانچ million سال پہلے یعنی یہ کروڑوں سال پہلے کی بات ہے مختلف قسم کی ڈائیٹ کے استعمال کی وجہ سے hominids split from other primitive app species قدیم زمانے کی جو ایپ species تھی جو انسان جن جانداروں سے بنے تو اس میں جو hominids سے یہ ان سے ٹوٹ کے علیدہ ہونے کی وجہ خوراک کے اندر جو مختلف تبدیلیاں لاکھوں ہزاروں سالوں میں آئیں تو جو hominids تھی وہ اپنے اباوج داد کی جو species نسلے تھی ان سے علیدہ ہوگے تو جنیرہ آف hominids have differentiated the genus آسٹریلو پیتھیکس and the genus homo تو دو جنیرہ تھے وہ بنے دو قسمیں سامنے آئیں ایک کو ہم آج کہتے ہیں آسٹریلو پیتھیکس اور دوسرے کو genus homo ایک کو جنیرس آسٹریلو پیتھیکس اور دوسرے کو genus homo یہ جو پہلے سے موجود جاندار تھے ان سے یہ دو نسلیں سامنے آئیں according to some experts کچھ experts کے مطابق بیکازہ فہ high caloric diet brain capacity increased in comparison to body weight تو body weight کے مقابلے جو brain capacity تھی ان میں یعنی آسٹریلو پیتھیکس اور genus homo کے اندر high calorie diet لینے کی وجہ سے زیادہ high calories والی diet لینے کی وجہ سے ان کی جو brain capacity تھی وہ body weight کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہو گئی تو یہ بات ذن میں رکھیں کہ جو قدیم انسان کی نسلیں تھی ان سے دو بڑی نسلیں سامنے آئیں ایک تھا genus australopithecus اور دوسرا genus homo however an australopithecus africanus of 3 million years ago for example would have demonstrated a linguist ability in no way different from a modern gorillas chimpanzees اور bonobos تو ان میں سے جو genus australopithecus اس کے بارے میں اگر ہم غور کریں جو کہ ختم ہو چکا ہوا ہے اب دنیا میں نہیں ہے تو اس کی جو بولنے کا اور اس کی language کی جو ability تھی وہ بالکل اسی طرح کی جس طرح کہ آج کے گوریلا میں آج کے چمپینزی میں آج کے بنوبوز میں یہ منکی کی مطلب قسمیں ہیں ان کی جو بولنے کا سٹائل ہے وہی سٹائل جو تھا آسٹریلو پتھیکس کا تھا جسم کے اشاروں سے باڈی لینگویج سے اور گلے سے نکلنے والی آوازوں سے ایک دوسرے کمیونیٹ کر کرتے کرتے ہیں تو یہ جو نسل تھی آسٹریلو پتھیکس یہ بلکل ان سے ملتی جلتی تھی لیکن ان کے اندر جو چیز انسانوں کی طرح ہو چکی ہوئی تھی وہ تب بائی پی پی دیلیزم یعنی دو ٹانگوں پہ چلنا آسٹریلو پتھیکس پتھیکس وار 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 گریٹ ایپس تو یہ پہلے گریٹ ایپس تھے جو دو ٹانگوں پہ چلتے تھے انسان کی طرح تو یہ آسٹریلو پتھیکس تھے یہ پہلے واکنگ ایپس تھے ٹاکنگ ایپس نہیں تھے یعنی ان کے اندر انسانوں کی طرح بات کرنے کی صلاحیت مجود نہیں تھی لیکن انسانوں کی طرح انہوں نے چلنا دو ٹانگ پہ سیکھ لیا تھا لہٰذا ان کو پہلے واکنگ ایپس کر جاتا ہے اور یہ ٹاکنگ ایپس نہیں تھے دن کم ہومو ہیبیلیس 2.4 ملین سال پہلے انہی میں سے ایک نئی نسل آئی ہومو ہیبیلیس یہ بھی باڈی لینگویج کا اسمال کرتے تھے اور گلے سے آوازیں نکالتے تھے ہومو ایریکٹس 2.5 ملین سال پہلے انہی میں سے ایک نسل بنی ہومو ایریکٹس یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بولتے تھے اور لفظوں کو جوڑنے والے الفاظ بولتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ بول سکتے تھے لفظوں کو جوڑنے والے پریپوزیشن کا استعمال کر سکتے تھے تو ایریکٹس سے دو بڑے موڑ آئے اور دو نئی نسلیں آئیں ہومو نیڈر تھیلنس یہ تقریباً تھری لیک ایئر سے تھرٹی تھوزنڈ ایئر سک ان کا دورانی ہے تین لاکھ سال پہلے یہ دنیا میں نسل موجود تھی اور آج سے تیس خزار سال پہلے تک تھی پھر یہ ہتم ہو گئے اور ایک تو یہ آئے اور اس کے بعد آئے ہومو سیپینز یہ ہومو کی قسمیں ہیں ہومو سیپینز جو سیپرٹ یہ بات متفق ہیں کہ نیندر تھل تھے نا یہ ایک زبان استعمال کرتے تھے جو کہ ہماری زبان کی طرح ملتی جو تھی تھی ابتدائی زبان اس کو کہہ سکتے ہیں جو آج کی ہماری زبان یہ لوگ انسان کی یہ جو قسم تھی یہ بولتے تھے لیکن کوئی ابھی تک یہ نہیں بتا سکا کہ کیا یہ ازار بنانے کے مہر بن چکے تھے اور ان کے معاشرے کی ستح تھی وہ بہتر ہو چکی تھی لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ لوگ آج کی زبان کی طرح کی زبان بولنے کے ورڈز چھوٹے بولنے کے قابل ہو چکے تھے ان کے خیال اور سوچیں کمپلیکس ہو چکی تھیں اور یہ پچیدہ قسم کے فکریں بنا لیتے تھے ان کی جو سوسائٹی تھی گفتگو کے ذریعے میسیجنگ کرنے والی سوسائٹی تھی تاہم یہ پرونونس کرنے کے قابل نہیں تھے لفظوں کا تلفظ نہیں بیان کر سکتے تھے ہومو سیپین وہ دنیا کا ارتکائی عمل تھا ان میں سے جو گریٹ ایپس میں یہ جو ہومو کی قسمیں تھیں ان میں ہومو سیپین واحد تھے جو ہومین سیپیشیز میں سے سروائیو کر کے بچ کے آج کی دنیا تک پہنچے اور یہ جو ہومو سیپین ہے آج کا جو جدید انسان ہے اس ان کی سوچیں بڑے کمپلیکس تھی اور ان کے فکریں بھی بڑے کمپلیکس تھی ان کی جو مواشرے تھے گفتگو کرتے تھے آپس میں انہوں نے کاشتکاری سیکھ لی تھی اور یہ گندم جو اور باجرہ بغیرہ کی فصلیں اگا لیتے تھے جی سورنٹس یہاں پہ ہم اسی پیج کے اوپر اپنی جو ویڈیو کا پارٹ ون ہے اس کو یہ فیفٹین پیجز پہ مشتمل آپ کا لیسن ہے تو فائیو پیجز پہ مشتمل میں پہلی ویڈیو کا پارٹ ون ریکارڈ کر دی ہے تو اس میں یہ میپ دیا گیا کہ آسٹیلیو فی ٹھیکیس جو تھے 4.1 ملین جیر اگو ان سے ہومو ہیبیلیس آئی 2.4 ملین جیر اگو اور یہ بتایا گیا کہ یہ جیسٹرز وکلائزیشن گرنٹس شریق سائز آہیں لیتے تھے چیہیں مارتے تھے موں سے بڑھ بڑا ہٹ پیدا کرتے تھے تو یہ تھے اس پار ہومو ہیبیلیس آئے 2.4 ملین جیسٹرز جسم کے اشارے وکلائزیشن گلے سے آوازیں گرنٹس شریق سائز ایٹی سی وغیرہ یہ کرتے تھے اس پار ہومو ایکٹس آئے 2 ملین جیر اگو پرہ چھوٹر ٹرین چھوٹ چھوٹ یہاں سے پھر بڑی ڈیورجنس ہوئی ان میں سے ہومو نیندر تھالینس آئے یہ ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں ان سے پھر ہومو سائپی این آئے اور پھر آج کا مارڈن ہیومن مین تو سورنٹ جہاں پر اپنی ویڈیو کو احتدام کرتے ہیں آپ سے گزارش کے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں دوستوں کے شاہد شیئر کریں اور جو ہمارا ایڈوکیشن چینل اس کو ضرور سبسکرائب کریں اس ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفی کریں آپ تک جلدہ پہنچ سکیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ